حاضر بلہ احبان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی صبح بخیر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اس دعا کے ساتھ اپنے ولو کا آغاز کرتے ہیں آج جی سنڈے اور ہم آئے ہیں باہر ہم دارے ایڈیز کو کھانا یہ دیکھیں ان کے لئے ہم لے کے آئے تھے انہیں کھانا ڈالا ہے یہ میرا حادی ماشاءاللہ سب کو دے رہا ہے کاؤ بھی آگئے ہیں بہت سارے یہ فش کا کھانا اور چینٹیوں کا کھانا بھی رکھا ہوئے ہم نے تو الحمدللہ ہم جیسے ہی یہاں سے فری ہوتے ہیں پھر ہم ان کو کھانا دیں گے ساتھ ہماری واک بھی ہو جائے گی اور بچے عزید کر رہا تھا کہ ہم مما اور جمعی بھی لے کے جاؤ کہیں تو میں اسے باہر لے آئی ہوں کہ چلو اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی واک بھی ہو جائے گی بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور اسی میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت بھی کر لیں گے اس سے بڑی اللہ وہ دیکھیں لڑے ہیں وہ لڑے ہیں کہ ہمیں کھانے دو ہماری جگہ پہ کھانے کے لیے نہیں آؤ دیکھیں انسانوں کی طرح جانور بھی اسی طرح یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں میں تو کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ اتنی تعداد میں ہے کہ ہمارا کھانا جو ہے وہ کم ہو گیا ان کے لیے یہ کھاؤ یہ دیکھیں جی کیٹی بھی آگئی ہمارے پاس کیٹی کھائے گی دیکھو ادھر کھائے گی دیکھیں یہ سارا ہاتھ کے ساتھ بیٹے اندر کرو وہ کیسے دیکھو تانگ ہو رہے ہیں بچارے سب کو اندر کرو ہاں جی اب ملتے ہیں آپ کو ڈک کے پاس جا کے ڈیئرز کا تفجہ دے دیا آپ ڈک اور اس کے پاس جائیں گے ہم فش کے پاس فچوٹیوں کے پاس یہ اتنا ہے کیٹی بڑے مزے سے دیکھیں ہمارے ساتھ ساتھ یہ کچھ اور بچے بھی آئے ہیں یہ بیوست ماشاءاللہ دیکھیں اتنا اچھا بیوست بچے سارے کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ یہ جو پہلے بھی آن سے چار مہینے پہلے آئی تھی تو یہاں پہ فلاورز بھی آ رہا نہیں تھے ہم ماشاءاللہ دیکھیں موسم بہار ہے تو کتنی اچھی کٹنگ شٹنگ ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے بنا دیا ہوا ہے اور جناب چل چل کے میرا سانس پھولنے لگ گیا اور میں کوشش کر جھیل کی طرف چلوں ہم وہاں پہ جا کے فش کو کھانا دیتے ہیں اور ڈاک بھی میرا خیل وہیں ہوں گی پیش دفعہ تو وہیں پہ تھی ہاں جی تو وہیں پہ ہیں ساری ہم ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں میٹ کرتے ہیں ان کو بھی کھانا دیتے ہیں وہ دیکھیں سامنے اور یہ جا رہے ہیں ہادی صاحب کیونکہ میں اور ہادی کٹھیں اکیلے آئے ہیں وہ وہ جھیل کی طرف جا رہے ہیں ہم وہاں جا کے آپ سے ملتے ہیں اسلام بسم اللہ الرحمن اللہ ہم ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں ڈاک کے پاس ہم ہمیں ہادی ایک سائیڈ پہ دو بیٹے ادھر آئیں گی ساری جائیں گی سب کو جائے گا آپ نیچے لکھو رہے ہیں اوپر سے پھینکتے جاؤ فش بھی کھائیں گی وہ بھی کھائیں گی آگے کر کے دور دور ہاں جی ہاں جی آرام آرام سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ساری ڈاکٹھی ہو رہی ہیں کیونکہ ہم آئے ہیں آج لیٹ پہلے ہم آتے ہیں صبح صبح جب بھی بیٹا لے کے آئے نا ہم صبح صبح آتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت راشت ہوتا ہے ایسے ڈاروں کی ڈاریں آ جاتی ہیں ماشاءاللہ آج بھی یہ دیکھیں بہتر دیکھیں نیچے پھینکو نا نیچے پھینکو بہتر دیکھیں ماشاءاللہ آ رہی ہیں دور سے کھانا کھانے کے لیے چناند کبھی ٹائم نکال کے خدمتیں خلق بھی کر لینے چاہیے ان کے لیے بھی کھانا لے کے آنا چاہیے کیونکہ ہم اپنے بچوں کی تو دیکھ بال کرتے ہی ہیں اپنے بچوں کے لیے بری سٹوگل کرتے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور یہ بے زبان ہیں سمجھتے سارا کچھ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اراد نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ان کے لیے پازہ کھانا لے کے آئیں مجھے کوئی لے کے آنے والا نہیں ہے پہلے ہاں سے سولہ سترہ سال پہلے میں آتی تھی آتی تھی ڈیلی لیکن اب بس آنے والا کوئی نہیں کرتے ہیں ایسے ہی چلتا ماشاءاللہ دیکھیں کتنے کٹھے ہوگئے فش بھی نیچے کھانا کھا رہی ہیں اور ڈکھ بھی ساری یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی آواز میں دیکھیں کٹھیں جی بسم اللہ ہاں ہی ویس تو ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پہ چنٹیوں کے لیے کھانا لے کے آئیں ان کو بھی انشاءاللہ دیں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں یہ ہیسا حدیث صاحب ماشاءاللہ ان کی آواز میں میرے ساتھ آگیا گئے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو صحت انگستی دے بس آپ دعا میں یاد رکھا کریں اور پریز اگر میرا گلوگ پسند آئے تو اس کا لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی دے دیا کریں ہم ملتے ہیں جناب باپ کو جہاں پہ چنٹیوں پر کھانے ڈالیں سارا ڈالو نا بیٹے اس سائیڈ پہ آؤ اس سائیڈ پہ آؤ ادھر آجو زیادہ سارا ڈالو نا بیٹے کیوں اس طرح تنگ کر رہے ہیں بڑی فیش ان کو بھی دال لیں کبڑی فیش نہیں ہیں وہاں ٹرٹر ہیں یہ کام ہے نا نیکس ٹائم زیادہ لے گیا ہوں گی تو دونا بیٹے چلو ادھر بھی چلو چلو کسملللہ رہاں جی ہم آ چکے ہیں دوسری جگہ پہ اب ماشاءاللہ یہاں پہ جو ٹرٹرز ہیں فیش ہیں ان کو کھانا دے رہا ہے حدی حدی جلدی کر لو بیٹے حدی پلیز جلدی کرو نا سارا پھنک دو سارا پھنک دو چلو جی لے ہو اب چنٹیوں کا بھی ڈال دو جلدی سے وہ درختوں کی جڑوں میں ڈالو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کم 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 ساری بڑے بڑے میں ڈالنی ہے اور بھی جگہ جانے بس بس بیٹا بس شاپر پکڑو شاپر پکڑو آج آج جلدی آجاؤ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنا پیارا بناو گا سندے کے علاوہ اگر انسان آئے تو بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی واک کریں اور باہر نکل جائیں کیونکہ بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جا کے تو اس وجہ سے پھر ہم آتے بھی نہیں ہیں سندے کو یہ ہوتا ہے کہ ایزی ٹائم ہوتا ہے بچوں آگے تو دو چار گھنٹ اگر غاب بھی کر لے تو وہ اس سے بہتر ہے جلدی بیٹا جلدی چینٹویاں دیکھیں بس 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 چلو آگے آجاؤ ہم جی پتہ نہیں بیٹا مجھے آجو بس آجو جلدی سے آجاؤ دیکھیں جی اس کے کام ہم در فاص گیا ہے جدی جدی آجو جلدی پینٹی پھڑ جائے گی جناب کی چلو چلو ہم آگئے ہیں چونٹیوں کے لیے اور چڑیوں کے لیے کھانا جو لے کیا تھے وہ ڈال رہے ہیں اور یہاں پہ ایک ویو ہم سے محس ہو گیا یہ اس درخت کے اوپر نا گلیری ہے تو وہ کیٹو وہ دیکھیں باگ کیا اسے پکڑ لے کے لیے اور گلیری ایک سیکنڈ میں اوپر چلی گئی دیکھیں اب حادی کے ساتھ ساتھ وہ کھیل رہی ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا انسان کو نیچرل ویو جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے اب یہ دیکھیں جناب کو وہ اوپر بول رہے ہیں اتنا شور ہے ان کا اور گھر میں سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کی آوازیں نظر آتی ہیں اور سوری سننے میں ملتی ہیں اور نہ یہ خود نظر آتے ہیں یہ دیکھیں اس طرفت کے اوپر بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی چیل ایگل جا رہی ہے جی برس دیکھیں اپنے زیادہ کووے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کھانا ڈال ہے تو سب کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں میرا سانس فورڈ ہے کتنی زیادہ وک کی آج سامنے دیکھیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے یلو اور اورنچ آدھر بچھی ہی ہے کتنی پیاری لگری ہے فلاورز کی یہ جناب ہم آئے ہیں دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ چڑیوں کو کھانا دیکھیں بس سائری فینش کر دو بیٹے باس کرو بس چھو جائے لو جی جی تو زیادہ وک کی دیکھتا ہے دیکھا ہنا بیٹھا ہے ایدھے کے نیم اتنی پیاری سی منہوں بیٹھیں ہوئی ہے یہاں سے جب یہاں جا رہا تھا انکل ہیں جب ہم سے اورڈر پوچھا تھا وہ یہاں سے تنی چینکنے کی والا ہے بچے پڑھتے جانا آیت الکرسی پڑھتے جانا آدھی یا حفیظو آیت الکرسی پڑھتے جانا بیٹے مجھے ڈائر لاغ رہا ہے بچوں کو ڈھر نہیں لگتا دیکھیں اوپر سائن دے رہا ہے کھڑا ہو کے مجھے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے شاباش کون تھا اوپر کیا تھا کیا دیکھا تو پھر کیا لینے کہتے آپ کیا لینے کہتے ہاں بھی ٹک ٹک بن رہے ہیں وہاں بھی ٹک ٹک بن رہی ہیں سارے لوگ ایسی کام کے لیے لگے ہیں چلیں جی اللہ دارہ سب کے کام میں برکت دے آج تھوڑا سا گھر کے ویلوگ سے ہٹ کے ہم باہر نکلے ہیں تو دیکھیں ہمارے جو ویورز ان کو کیا پسند آتا ہے جی ویورز سے دیکھیں ماشاءاللہ ہر جگہ پہ انہوں نے فلاورز کے ساتھ ڈیکور کر دیا ہے موسم بہار پتا چل رہا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نظامِ قدرت ہے کہ جب خضا ہوتی ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور جب بہار ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ہر طرف پوری پھول لگاتے ہیں اوکے جی ویورز سے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں دیکھیں جی کتنا پیارا بھیو ہے جانے کو دل نہیں کرتا بلیو کریں دیکھتا کہ انسان یہی پہ بیٹھا رہے لیکن کیا کریں بہت بھی جانا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے گھر کے کام بھی کرنے ہیں دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ ہر طرف فلاوری فلاورز جی ویورز سے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ییلو اورنج فلاورز کی چادر بچھی ہوئی ہے اور کتنا پیارا ڈیکور کیا ہے ایسے نہیں یار اوپر کے فیس تو ایدھر کو کرو نا جیسے تک یہ راکے لیٹھتے ہیں ویسے لیٹھو ایسے ایدھر کو میری سائیڈ پہ فیس کرو نا میری سائیڈ پہ یار ایسے کر کے ہنجی اوپر کرو پیچھے سے بھی اوپر یہ دیکھیں انجی اس کو لیٹ نہیں نہیں آرہا میں نے کہا تھا تھوڑا سا میں اس کا بناتی ہوں یہاں پہ اور میں بچے کو لیٹ نہیں نہیں آرہا میں دیل کہا رہا ہے کہ میں نا شوز اتار کے تو اس کے اوپر پھر ہوں لیکن انہوں نے یہ بانڈری لائن لگائی ہوئی ہے کہ فلاورز خراب ہوں گے یہاں نہیں اندر جانا تو اس سے پہلے کہ مجھے ڈانٹ پڑھے میں سائیڈ پہ ہو گئی اور یہ جناب مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر کوئی سٹال لگاو ہے بچوں کے حوالے سے یا تو پولیو والے آئے میں ہیں یا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی زکاة فرنڈ کی ہے دیکھتے ہیں ان کا سٹال کی سائٹ بھی لگاو ہے وہاں جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ان کو میں نے سارا راؤنڈ لگا لیا ہے لیکن یہاں جہاں سے اچھا چلنتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں وہ سٹال کس چیز کا لگاو ہے چیک کرتے ہیں اس کے بعد جی ویورس یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ فلاور بڑھنا ہو گیا نیچے بھی اس کے اتنے پیارے فلاور اورنج اور ییلو کتنا پیارا یہ دے رہے ہیں جناب اوپر چڑ گئے ہیں بس بچوں کو یہی کام چاہیے ہوتے ہیں اچھا کود اس کے بغیر تو ان کی زندگی ایسے لگتا ہے جیسے ہے نہیں اور ان کو تھوڑا سا ڈانٹ کے بٹھا دو تو مرجھ آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی انسان کو بچوں کو لے کے باہر نکلنا چاہیے میں بہت دیر بعد لے کے نکلیں سیکس سیون منت کے بعد میں ان کو لے کے آئی ہوں وہ بھی میری سسٹر آئی ہی تھی تب ان کے بچے آئے تھے وہ ویلوگ میرے سے ڈلیٹ ہو گیا بڑا خوبصورت view آجیں بنایا تھا وہ سامنے دیکھیں اس کو بھی پھولوں سے سجایا بڑا پیارا لگ رہا ہے وہ اس کے پاس تو نہیں جا سکتے یہ نہ ڈانٹ پٹے دیکھتی ہوں اس کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں سے پہلے کہ کوئی ان کا بندہ آجیں اور مجھے ڈانٹ پٹے یہ دیکھیں کیسے اس کو پھولوں سے سجایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پیارا اللہ پتہ نہیں یہ بلا آگے کھڑا کیا ہے شاید دونوں نے پہلے تو نہیں تھا ایسے بچوں کو خوش کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے ہاں چلی گئے پتہ نہیں نظر آ رہی ہے کہ نہیں زوم کر کے دکھا ہوں وہ اوپر دیکھیں وہ جائے مجھے زوم نہیں کرنا در ویسے بھی بٹا روشری تھی زیادہ نہ سمجھ نہیں آرہی کہاں گے وہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اوپر بیٹی کھانا کھا رہی ہے بچوں کا چھوٹا سا ٹریکر ہے یہاں پر گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں یہ ماشاءاللہ بچے دیکھیں جہاں جاتا ہے اس کو اس کی دوست مل جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیٹیاں اتنی اس کے پاس کیوں آتی ہیں جہاں بھی جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پورے ولاغ میں پیئر کے پاس گیا جہاں بھی جاتا ہے ہمارے کیٹ اس کے پاس ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آکے اور یہ دیکھیں اس کو سہل آ رہا ہے پیار کہہ رہا ہے تو جناب مست ہو گئی ہیں انہیں مزہ آ رہا ہے یہ دیکھیں جی بچوں کی مستگاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر نہ لگائے اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح خوش و شاد و آباد رکھیں ماشاءاللہ دیکھیں جی سارے بچے کتنا انجوائے کر رہے ہیں جی بیٹے جی آ جائیں یہ دیکھیں جی مادی صاحب کو بھی انہیں دیکھ کے شوک آ گیا کہ میں بھی یہ کام کروں یہ فیملی آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ سارے بچے بڑے ایکٹیو بچے ہیں ماشاءاللہ جی بیوز تو دیکھیں ماشاءاللہ بچے کتنا انجوائے کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے مجھے ایک سونگ یاد آگیا پی ٹی وی پہ وہ ایک بچی تھی بڑی چھوٹی سی اس نے جب گیا تھا بڑی بچوں سے دن کتنے اچھے تھے دن آج بیٹھے بیٹھائے کیوں یاد آ گئے آج بیٹھے بیٹھائے کیوں یاد آ گئے میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن جب ہم بچپن میں تھے تو ہم بھی ایسے ہی انجوائے کرتے تھے کیونکہ ابو جب منو میں ہوتے تھے تو وہاں بھی یہ ساری فسلیٹیز ہوتی تھی جو آج میں بچے کے ساتھ باہر آئی ہوں تو میں انجوائے کر رہی ہوں بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں ابھی تھوڑی دیر فیملی ایک تھوڑی دیر پہلے ایک فیملی آئی ہی تھی اور وہ فیملی اردو سپیکنگ تھی تو ماشاءاللہ میرا ہر سکسٹی فائب سیونٹی راؤنڈ آباؤٹ ان کی ایج ہو گئی آنٹیوں کی سیونٹی سے بھی آب 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 تو ماشاءاللہ چھ سات آنٹیاں تھی انہوں نے سلائٹ لی اور اتنا خوش ہو رہی تھی میں نے ڈرتے ہوئے ان کی ویڈیو نہیں بنائی مجھے ڈار رہا تھا کہ کہیں مجھے ڈانٹ ہی نہ دیں اے کیوں آپ کیوں بنا رہے ہیں مجھے بڑا مزا آ رہا تھا ان کو دیکھ کے اور آنکھوں میں آسو آ رہے تھے کہ زندگی میں انسان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ ہی ہوئے تو انجوائے کرے انسان کو زندہ دیل ہونا چاہئے جو انسان زندہ دیل ہوتا ہے نا وہ انجوائے کر سکتا ہے کھل کے تو جو ٹینشنوں میں ہوتے ہیں جب ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ انجوائے نہیں کرتا دل ان کا بھی کرتا ہے لیکن پریشانیاں اور ٹینشن ان کو شاید کچھ کرنے نہیں دیتی تو اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے یا ریلیکس کرنے کے لیے انسان کو ویکلی یا ڈیلی یا کسی کی طریقے سے انسان کو تھوڑا بھو تیسٹے کا پیانے چاہیے جہاں بچے انجوائے کرنے ہوتا کہ آپ ان کو دیکھ کے ریلیکس ہو سکیں اور ذہنی ٹینشن سے تھوڑی دیر کے لیے یہ چھٹکارہ حاصل کر سکیں کیونکہ سب سے بڑی بیماری بلڈ پیشر اور شوگر کی ہوتی ہے تو اگر انسان ایزی ہوگا ریلیکس ہوگا انجوائے کرے گا تو اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ ملتے ہیں یہ بھی انجوائے کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ چھوٹی سی بچی ہے یہ دکھیں موزہ تو ہاں تو ہاتھ کی طرف ہم جاتے ہیں ساڑھ رہا ٹائم ہوگیا جناب اور ہاتھ صاحب ہیں ان کے فرینڈس اتنے زیادہ بن گئے میرا وہ کہہ رہے ہیں ہممارچ ابھی نہیں جانا کھیلے جا رہے ہیں ان کو انجوائے کرنے بہت مزہ آ رہا ہے اور کافی دیر کے بعد میں بچے کو لے کے آئی ہوں تو شاید اس وجہ سے وہ اگریسیو ہو رہا ہے اور وہ جا بھی نہیں رہا آئے میں آپ کو اس سائٹ پہ لے کے جاتی ہوں جہاں وہ فرنس کے ساتھ کھیل رہا ہے پوچھتے ہیں اسے کہ سر نے جانا ہے یا نہیں جانا جلیں ہادی چلیں ابھی ان کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا ہے جانے کا تھوڑی دیر تک چلیں آ جائیں آپ بس کریں سر آ جائیں ہادی آ جائیں بس سر وہ ابھی بھی راضی نہیں ہے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اپنا ملوگ بنا رہی ہیں میرے کھیلیں نہیں دے رہی ہیں تو ابھی وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں چلیں آ جائیں جی جناب ہاں ادھر بھی ہم نے اس کو دیکھیں فٹبال لے کے جناب بھاگ گئے آجو مریم یہ آگے واپس بس کہہ رہے ہیں سر ابھی نہیں جانا کلا بازیاں لگاتے ہوئے واپس آ رہے ہیں یہ دیکھیں ہاں جی چوٹلا گئی سر چوٹلا گئی فٹبال کھیلتے ہوئے وہ سامنے جی بیوز پھر پھر کے جناب ہم تھک چکے ہیں بہت واقعی آج بارہ بج گئے اب جناب ہم جائیں گے واپس اب وہاں پہ جولے شولے جو ہیں وہ سارے سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں میں جوم کر پا کان سے یہ ماشاءاللہ کتنا پیارا بھی لگ رہے اور یہی پہ جناب ہم اختتام کرتے ہیں کیونکہ آج صرف ہم بنائیں گے جی بلوگ اسی چیز کا آگے نہیں جائیں گے کھانشانہ تو گھر میں ہر روز بنتا ہے ڈیلی ہم وہ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں لیکن یہ آج آگے ہم بارک کھانا آپ کو دکھائیں گے اسی کے ساتھ اپنے بلوگ کا اختتام کرتے ہیں جناب جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آپ کے بچوں کو حفظ و ایمان میں رکھیں آپ کے دسترخن وسیع کریں شاد و آباد رکھیں دعا میں یاد رکھئے گا بلوگ اگر پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک بھی کر دیں اللہ حافظ جی فی امان اللہ جزاکرلہ جی